اس وقت موجود ہیں کسان سینہ کے کارالے پر جو یہاں کارالے ہیں تمام پدادکاری راشتی ادھچ وہ تمام ان پدادکاری میرے ساتھ موجود ہیں آج کسان نیتا کہے جانے والے بابا ٹکیٹ صاحب کی جو پنیت تھی ہے وہ یہاں منائی گئی ہے ساتھی کسانوں کی تمام طریقے کی جو بات تھی لگتا سرکار سے چل لہی تھی اس کے بعد اچانک چناب آگئے جس کے بعد لگتا کسان سینہ کے پدادکاری تمام پردیسوں فیلے ہوئے ہیں اگر کسان سینہ کے پدادکاریوں کی اگر بات کہی جائے تو چناب میں کس طریقے کا رول وہ نبال ہے ان ساری باتوں کو جانیں گے سب سے پہلے رکھ کرتے ہیں راشتی ادھچ کسان سینہ کے میرے ساتھ موجود ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام چودری اونیت پہنر ہے کس طریقے کا کارکرم آج آئے جیٹ کیا گیا ہے کسانوں کی آواز اٹھانا اور کسانوں کے لیے سنگرس کرنا ہمارے پوجنیے بابا مہندر سنگھ ٹکیٹ جی کی وجہ سے ہے آج ان کی پنیتی تھی ہے تو اسی کو ہم نے اپنے کاریلے پر بنایا ساتھی ساتھ ہماری معاشق بیٹھا تھی اس میں کسانوں کے مددوں کو اور آگے آنے والے ٹائم میں سنگرس کرنا کو کس طریقے سے آگے اور تیجی سے بڑھا جائے اس پر چرچائی کریں کیا کہنا چاہیں گے اچانک چناب آگیا تمام طریقے کی مانگ چل رہی تھی کسانوں کی تمام پردرسن چل رہی تھی چناب آنے کے بعد پردرسن بھی تھم گئی تو چناب میں کسان کا رول کیا رہنے والا ہے کیونکہ چناب چل رہا ہے پورا دیس کی جو نگاہ ہیں وہ چناب پٹی گوئی ہیں لیکن پورا دیس جاننا چاہتا ہے یہ کسان جو نیتا ہیں جو کسانوں کے لگاتار تمام طرقی مانگوں کو آگے لاتے ہیں تو ان کا رول اس چناب میں کیا ہے دیکھیں جہاں تک میں مانتا ہوں اگر کوئی سنگٹن چلا رہا ہے کسانوں کا سنگٹن چلا رہا ہے تو وہ اے راجنیتی کو ہونا چاہی ہے آپ نے کہا کہ ابھی چناو آگے تو یہ تھم گیا ہے ایک امید رہتی ہے کسان جو مانگ کرتے ہیں ایک امید رہتی ہے اگر یہ سرکار نہ صحیح تو دوسری سرکار صحیح وہ ان کی مانگوں کو مانے گی اگر سرکار کی بات کہی جائے تو لمبے سمجھ سے آپ کے دورا مانگ کی جارہی ہیں لیکن موجود سرکار مانگ جو پوری کرنے کو تیار نہیں تھی ایسا کسان نیتاؤں کا کہنا تھا آپ ہی کا کہنا تھا پچھلی بار ہماری آپ کی بات ہوئی کسانوں کی جو مانگیں وہ پوری نہیں کی جاری تو کیا لگ رہا ہے من کہیں نہ کہیں ایک وچھلیت رہتا ہے کہ ہم مانگ پوری ہونی چاہیے کیوں کسانوں کی بات ہے انیتاؤں کی بات ہے لمبے سمجھ سے پوری نہیں ہو رہی تو اس کے لئے کیا کہیں بلکل ہونی چاہیے اس میں تو کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں ہے لیکن آپ کو یہ بتا دوں روٹی جو ہیں ہمیشہ ایک طرح سے سکھی نہیں رہتی دونوں طرح سے سکھ کے کھانی پڑتی ہیں تو ستہ بھی ایسی ہے ہمیشہ ایک کو مدے کو دوسرے کو بھی دیکھنا چاہیے اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو کسان ورک بڑا سمجھدار ہے انہیں پتا ہے کس کو ووٹ دینا ہے وہ ووٹ دے گا اور جو بھی سرکار میں آئے گا اس سے پھر ہم نئی سرے سے سنگرس کر کے کسان ورک کے لئے کام کریں گے اگر بھانو گھٹ کی اگر بات کہی جائے تو ان کے دورہ جو ہے الیگر کی اگر بات کہی جائے تو سماج بھادی پارٹی یعنی کہ انڈیا گھٹو نے ان کے پرتیاشی کو سمرتن دیا تھا تو اگر آپ کی بات کہی جائے تو کسان سینہ کی بات کہی جائے تو آپ نے کہیں کسی پرتیاشی کو کوئی سمرتن دیا ہو نہیں ہمارے طرح سے کسی کو سمرتن نہیں ہے کسان سینہ احرانی تک سنگرسن ہے نہ میں کسی کو بتاتا ہوں میں نے کس کو ووٹ دیا اور نہ میں کسی سے پوچھتا ہوں آپ نے کس کو ووٹ دیا جیتنے بھی سنگٹھن میں ہمارے جڑے ہیں ان کا ویویک ان کا دل ان کی سمجھ جس کو کہتی ہے اس کو وہ ووٹ دے کسان ورک سے زیادہ تر سب ہی آتے ہیں تو سب جانتے ہیں کہ کس کو ووٹ دینا کس کو نہیں دینا اگر ہم سمرتن دے رہے ہیں تو میں پولٹیکل ہو گیا نہیں کس کو دینا ہے تو مطلب اس آرہ کدھر کی طرف ہے میں نے آپ کو پہلی بتایا روٹی دونوں طرف سے سکھ کے کھانی چاہیے ایک بار ادھر سے سکھ لے تو دوسری طرف سے بھی سکھ لو نہیں تو کچھی ملے گی یا جل جائے گی سیدھے طور پر آپ روٹی جو پکی ہوئی مطلب صاف طور پر برلاب چاہ رہے ہیں یہ تو آپ سوچئے میں نے آپ کو کہا روٹی دونوں طرف سے سکھ ہونی چاہیے جب بھی آپ کو کھانے میں مجھاے گا نہیں تو ایک روٹی سے سکھ جائے گی دوسری طرف سے کچھی رہے گی یا جل جائے گی وہ تو بول رہے ہیں کہ روٹی سکھی سکھائی پہلے سے ہم چار سو پار لے جا رہے ہیں آگے اب بطولے تو میں بھی کچھ کہہ دوں کہ میں نے ابھی ایک بیل گاڑی تیار کری ہے تو سیدھی چاند پہ اترے گی اب بولنے میں تو کوئی کچھ سیدھے سیدھے ویروڈ میں کیوں نہیں آ رہے ہیں کسان نیتا کیا بجے ہے صرف پہلیوں پر روٹیوں پر پہلیوں پر باتیں چل رہی ہیں صاف طور پر کیوں نہیں کہا جا رہا ہے کہ مطلب بدلاب چاہیے بات تو وہی ہے لیکن گھوم پھر کے وہی چل رہا ہے کہ مطلب بطولے یا پھر چار سو پار یا پھر بیل گاڑی سیدھے کیوں کیا بجے ہے ہم بھی چاہتے ہیں ای بی پی نیوز بھی سیدھی دکھا ہے کہ دیس میں آپ کی بات سیدھی دکھا رہا ہے اور آپ سے سیدھی بات پوچھ رہا ہے ہم چاہتے ہیں ای بی پی نیوز بھی یہ سیدھی دکھائے کہ دیس میں پریورتن کی لہر چل رہی ہے تو یہ آپ دکھا دی جس دن آپ صحیح دکھائیں گے ہم دکھا رہے ہیں اور آپ ہی کی باتوں کو دکھائیں گے تو یہ ویسواس رکھی ہے جس دن آپ یہ دکھانا شروع کر دیں گے اس دن ہم بھی سیدھے سیدھے کہیں گے پہلے بھی ہم نے دکھایا ہے لیکن پہلے بھی اگر بات کہی جائے تو پہلے بھی آپ جو ہے سیدھے طور پر نہیں بتا رہے تھے اور آج بھی چیزے طور پر اس کا مطلب کیا ہے ہم کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے چن پر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں ہم کسان وقت سے ہیں تو ہم چاہتے ہیں جو بھی سطح میرے چاہیے ہو چاہے وہ ہو کسان وقت کے لئے کام کریں ہم نے دس سالی دنے دیکھ لیا ہے اب دیکھتے ہیں اگلی سرکار کس کی ہے ہم اسے بھی دیکھیں گے سرکار دیکھیں گے مطلب بدلہ آپ کی لہر دیکھ سکتی ہے پتہ نہیں لوگ بھاگ تو ایسے ہی کہہ رہے تھے کہ بدلہ ہو رہا ہے ایسے کہہ رہے ہیں جو چرن کے جو ابھی تک چناب ہوئے ہیں اگر بات کہی جائے تو کیا لگ رہا ہے جو لگتا جو چرچائے چل رہی ہیں کیا چرچائے چل رہی ہیں چرچائے تو بس یہی چل رہی ہے کہ بھئی کسانوں کو دس سال سے کچھ نہیں ملا ایسے قانون لادی ہے کہ ہمیں تیرہ مہینے تک سڑک پر بیٹھنا پڑا کسانوں پہ لاتھی چارج ہو گئی جتنے بھی سٹوڈنٹ ہے دیکھیں فوج ہو یا کوئی بھی نوکری ہو اس میں کسان اور مزدور ورک کے ہی بچے جاتے ہیں جو نوکری کر رہے ہوتے ہیں آپ نے اگنیویر لا دیا تو بچوں کو تکلیف ہے اس کے علاوہ سٹوڈنٹ جتنے بھی ویکنسی نکل لی ہیں ان کے پیپر رد ہو رہے ہیں ہمارے جیب سے کتنا پیسہ جا رہا ہے ہمیں تو مل نہیں رہا ہے اوپر سے ہمیں اپنی جیب سے بھی دینا پڑ رہا ہے کرجے میں ہم ڈوب گئے ہیں تو کیا یہ سرکار کو ہمارے طرف نہیں دیکھنا چاہیے تھا مجھے لگ رہا ہے یہ سرکار کسان اور مزدور کے طرف نہیں دیکھتی ہے پونجی وادیوں کے طرف دیکھتی ہے کیا کہنا چاہیں گے لگتا جو یواؤں کی باتیں چل رہی ہیں یواؤں پریشان ایسا کہا جاتا ہے چناب چل رہا ہے چناب میں جو ہے کیا ہونا چاہیے دیکھئے ابھی جو فیلال میں چنا چلا ہے ورطمان میں جو چار چڑنا میں چنا ہو چکا تو ابھی موجودہ سرکار میں جو حالات کسانوں کے ساتھ ہوئے ہیں وہ کسان سمجھدار ہیں اسے پتا ہے ہمیں کیا کرنا یہ ہمارے کہنے سے تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا سرکار پہلے بھی تھی آج بھی ہے اور کل بھی آئی گی آپ نے دیکھا ہوگا بہن کماری مایواتی کی سرکار تھی تو اس میں کسانوں کا جو گننے کا بھوکتان تس سب سے پہلے مایواتی نے اس کا پیمٹ بڑھایا تھا دوسرے نمبر پہ اگر بڑھایا تو مولین سی جی نے بڑھایا تھا لیکن ان دس سال کے اندر سات سال کے اندر ماتر بیس سے پچیس روپے بڑھ پائے گننے کا پیمٹ نہیں بڑھ پایا کسانوں کا پیمٹ نہیں مل پایا ڈائی پہ یوریا پہ اتنا پیسہ بڑھ گیا بتا نہیں سکتے ابھی ہمارے پترکار بندوں نے پوچھا تھا ہمارے پاس تو کوئی سوچنا نہیں ہے اب بات آتی ہے یو آو کی کتنے یو آو کو روزگار دیا اگر نیویر جیسی نوگری انہوں نے لائے جو چار سال میں سترہ سال کا بچہ مہا جائے گا اور بھی کس سال کی عمر میں واپس آ جائے گا وہ دس لاکھ کا جو پیکش لے کے آئے گا دس سال میں کیا اپنی سادھی کر پائے گا یا دس لاکھ روپے میں جو اپنے بچوں کو پڑھا پائے گا یا اپنا کوئی ویاپار چلا پائے گا تو ایسی بہت سی پریشانی ہے نوجوان ہو یا کسان ورگ کا ہو یا کمیرا ورگ ہو یا ویاپاری ہو تو جیسا وہ چاہیں گا ایسا ہوگا ہمارے کرنے سے ہمارے راشتہ دیجنے کسی کو حالتگی نہیں کہا سب کو اپنا دکھا رہے لیکن ہم آپ کی چینل کے مادیم سے یہ جرور کہیں گے سب کو پتا ہے ان دس سالوں میں کسان نے مجدور نے کامگار نے کتنی بڑی سمسیہ جے لیے وہ ان کے اوپر بیچار ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے لگتا جو چاہے چل رہی ہیں چونام میں کسانوں کا رکھ کیا رہنے والا ہے اس پر دیکھیں بیسے ہمارا سنگٹھن کسان سنہ آراج نیتک ہے لیکن جہاں تک جیسے دکھ رہا ہے لوگ میں پریورتن کی لہر ہے یہ سرکار بہت بے کار سرکار ہے اور اس سرکار نے کوئی کارے نہیں کیا کسانوں کے لیے کسان ورک کے لیے کسان کی واؤ کے لیے یہ جو سکیم نے کیا ہے یہ کون جو لوگ ہیں جو جاتے ہیں یہ کسان کے بچے ہیں جاتے ہیں اور تو امیر کا کوئی بچے نہیں جا رہا فوج میں تو یہ سرکار بہت بے کار سرکار ہے اور جہاں تک اس بار پریورتن ہوگے رہے گا پرورتن ہو کر رہے گا کیا پرورتن ہوگا پرورتن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کسان مزدور ابھی کتنا پریشان ہے آپ نے بھی دیکھا تیرے مہینے دلی میں بیٹھے رہے ہیں کسان سڑکوں پہ بیٹھے رہے ہیں جب آدمی سڑکوں پہ بیٹھ رہا ہے سڑکوں پہ بیٹھنے کے لیے کسانوں کو دلی سے جانے سے روکا جا رہا ہے کیلیں لگائی جا رہی ہیں تو آج کی ڈیٹر میں کسان خود ہی سمجھدار ہے جب ان کو دلی جانے کے لیے کیلیں لگائی گئی گولے چھوڑے گئے تو آج کسان کیا سوچے گا ادھکاریاں ان کے دورہ آگامی چناب میں پرورتن کی بات کہی ہے